چلتے پھرتے یہ دو الفاظ پڑھ لیا کریں اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند ہیں کہ اس کو پڑھنے والے کی تمام مشکلات آسان اور تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں السلام علیکم ناظرین اگر آپ رزق میں کمی اور تنگ دستی کا شکار ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے صرف دو الفاظ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اس کو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں انشاءاللہ صرف چند ہی دن کے اندر اندر غیبی غزانوں کے موں کھل جائیں گے آپ کے جتنی بھی حاجات یا پریشانیاں اور مشکلات ہوں گی انشاءاللہ صرف ان دو الفاظ کا ورد کرتے رہنے سے اللہ کی غیبی مدد فوری آ جائے گی اور آپ ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہیں گے اور زندگی میں ہر معاملے میں کامیہ بھی آپ کا مقدر ہوگی اگر آپ رزق میں کمی یا تنگ دستی کا شکار ہیں اور مسلسل پریشان رہتے ہیں پیسہ آتا ہے اور کدھر چلا جاتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں چلتا پانی کی طرح بہت جاتا ہے تو آج کا وظیفہ آپ کے لئے انتہائی فائدہ منثابت ہوگا اس عمل کو میرے کہنے پر اور میرے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق صرف چند دن کر لیں انشاءاللہ زندگی کے ہر معاملے میں ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو پر وقت ملتی رہیں اور میری ویڈیوز کو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے وظیفہ کا طریقہ کار اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے چلتے پھرتے دن میں جب جب آپ کو ٹائم ملیں آپ نے اس عمل کو ان دو الفاظ کا ورد کرتے رہنا ہے اور ساتھ دن تک لگاتار اس عمل کو کرتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی لازمی کرنی ہے اور کوشش کریں کہ ہر وقت باوزو رہا کریں کیونکہ باوزو رہنے سے اور پاک صاف رہنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ دو الفاظ کون سے ہیں نوٹ فرمالیں ان دو الفاظ کو آپ نے کسرت سے پڑھنا ہے جب جب وقت ملے آپ نے پڑھتے رہنا ہے اور روزانہ کم از کم ایک ہزار دفعہ اس کا ورد جاری رکھنا ہے صرف سات دن کے اندر آپ اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا دیکھیں گے بہت سے علماء اکرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ کے ان دو ناموں میں اسم آزم ہیں اور ان دو ناموں کو پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی ان دو ناموں کا ورد کرنے والا کبھی تندستی کا رزق میں کمی کا شکار نہیں ہوتا اور اس عمل کو مفتا اور رزق بھی کہا جاتا ہے یعنی اس عمل کو کرنے والے سے اللہ پاک اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اسے رزق کی پریشانی سے نکال دیتے ہیں آپ نے زندگی میں بہت سے عمل اور وزائف کیے ہوں گے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقہ سے صرف چند دن کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس قدر فائد ملیں گے کہ آپ پوری زندگی مجھے دعائیں دیں گے اور یہ عمل دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے پھریں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں بتایا گیا عمل مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہوگا اپنی دعوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ